پورو مکھی منتری حریش راوت کے ٹویٹ ویوات سے گرمائی سیاست تھنڈی پڑی ہی تھی کہ پردیش سرکار کے قدعاور کیونیٹ منتری ڈاکٹر حرک سنگھ راوت کے استیفے کی خبر نے سیاست گرمائی دی بتایا جا رہا ہے کہ پردیش مندری منڈل کی بیٹھک کے دوران کوٹدوار میڈیکل کالیج کا پرستاو لٹکائے جانے پر ویوات گہر آیا حرک سنگھ راوت اس قدر ناراض ہوئے کہ بیٹھک بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد بھاجبہ ویدھائی کمیش شرما کاؤ کے استیفے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کانگریس پارٹی کے بھی ترمچیو تھر پتل تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اودرہ کھن کے پورو مکہ مدری حریش راوت کے ٹویٹ کے بعد شکروار کو جہاں ایک اور کانگریس کے پردیش اسطریے سبھی بڑے نیتہ دل لیوے راہول گاندی کے گھر پر موجود رہے تو وہیں دہرہ دون کاریالے میں گھڑ باجی کے چلتے کارکرتہ آپس میں ہی لڑ پڑے جانکاری کا مطابق کانگریس پردیش مہامنطری راج اندرہ شاہ پر کارکرتہوں نے گالی کا لوج کرتے ہوئے حملہ کر دیا ازویچ پارٹی سنگڑھن مہامنطری مدھرادت جوشی اور دوسری کارکرتہوں نے بیچ بچاؤ گیا تب کہیں جا کر ماملہ شانت ہوا کچھ لوگوں نے شاہ پر پورو سی ایم حریش راوت کو اپر شبد کہنے کا عروپ لکھایا ہے اودرہ کھن کے ویدھان سبھا چناؤں میں آچار سنگیتہ کے بعد پردیش مدن کاشک نے کہا کہ پارٹی نے مدوار چین کو لے کر کاریا رمبر کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ کینڈری سنسدیہ بورٹ پرتیاشیوں کے نام تیہ کرے گا پارٹی سے جڑے سوٹر کے مطابق بھاجپا کے پرتیاشیوں کی پہلی سوچی میں ہیوی ویٹ چہروں کے نام ہو سکتے ہیں ان میں مکھیو منتری پردیش شدیاکش کیبنیٹو منتری کے نام ہو سکتے ہیں دوسری سوچی جاری کرنے سے پہلے پارٹی اپنا ہومبرگ پورا کرے گی اترکھڑ میں مچے سیاسی گھماسان کے بیچ کانگریس شیرز نے دریتویں ہری شرابت سے بات کی راوت شکروبار کو دلی میں ایک پورو نردھارت بیٹھک میں شامل ہوئے تھے دلی میں راحل گاندی کے ساتھ بھی بیٹھک کے بعد پورو مکھیو منتری ہری شرابت نے کہا چناؤ میں لیڈ کروں گا لیکن مکھیو منتری کون ہوگا یہ چناؤ کے بعد ہی تیہ ہوگا اس کے بعد اپھاری شرابت کے ٹویٹ کے بعد اترکھڑ کانگریس میں مچے گھماسان سلسطہ نظر رہا ہے دھامی منتری منڈل نے شکروبار کو کئی لوگ لبھاون فیصلے لیے سرکاری اور سہیتہ پرابتگیر سرکاری سکولوں میں ادھیان رچھاتر چھاتراؤں کو نیشل کجوتے اور سکول بیک دیے جائیں گی اس کے دھنراشی ڈی ویٹی کے مادن سے بچوں کی بینک خاتوں میں دی جائے گی اسی طرح سرکاری سکولوں کے دسویں اور بارویں اور ڈگری کالج کے سبھی چھاتر چھاتراؤں کو مفتر ٹیبلٹ کی دھنراشی ڈی ویٹی سے بینک خاتوں میں دینے کا نیرنے کیا گیا ہے ادھرکن میں ایک وقت پر کورونا سنکرمن میں ستھرت آ گئی تھی جسے دیکھ کہ امید کی جا رہی تھی کہ اس وائرس سے اب جلد رہاحت مل جائیں گے لیکن یہ وائرس ایک بار پھر سیوار کر رہا ہے راجی میں پچھلے دس دن میں ہر دن آسو تن چوبیس لوگ سنکرمنت مل رہی ہیں جبکہ ایک وقت پر یہ آکھڑا دس سے بارہ مریج پر پہنچ گیا تھا بڑھتے سنکرمن کے کارن سکری ماملے بھی اب بڑھنے لگے ہیں دس دن پہلے تک راجی میں ڈیر سو سے کم سکری ماملے تھے اب یہ آکھڑا دو سو تیتیس پہنچ گیا ہے بیدے چوبیس گھنٹے میں ہی راجی میں پورونا کے ستائیس نئے ماملے ملے ہیں مکی منتری دھامی نے اس سمبند میں جن پدوں سے سمیکشہ کے بعد 31 دسمبر کو اچستری بیٹھک آجید کی جانے کی بھی نردیش دیئے ہیں ساتھ یہ ادیکاریوں کو سمبند میں نیرند تر ستیتی کی سمیکشہ کرنے کی بھی نردیش دیئے ہیں مکی منتری پوشکر سنگھ دھامی نے ڈاکٹر رادہ شام بجلوان دوارہ لکھت پوستق یہ وقت کی پکار ہے کا ویمو چن کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ یہ وابیڑی کو پرطمان سمیمی بڑھ رہی بہت اقوادی پرورتی کے پرتیز سجگ کرنے کے لیے پوستق مددگار ہوگی مکی منتری شیدہ میں نے ڈاکٹر بجلوان کے پریاسوں کی سراہنہ کرتے ہوئے امید جتائی کہ ان کی دوارہ لکھت پوستق سماج میں نفچی اتنا کے پرسار کے ساتھ ہی سکرات مقصود کے بکس کرنے میں بھی سفحل ہوگی پوستق کے لے تھا ڈاکٹر رہتی سیام بجلوان نے مکی منتری کا آبھار وقت کیا تو یہ تھی آج کے پڑا پٹ نیوز ایسے ہی تیزہ پر ان خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کے ٹینٹی فور نیوز آن انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب ضرور کریں لیکن میں آپ کو صرف یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے کے ٹینٹی فور نیوز آن انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز کر لیجئے میں نے بھی سبسکرائب کیا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا پڑا فٹ سے کریں ٹیڑے میڑے راستے مگر سیدھے سچے لوگ سیاست کے گلیارے اور دلکش نظارے دیو بھومی اتراغنڈ کی ہر خبریں ہونے نہ دیں گے آپ کو کمزور سچ کائن آلیے ہم ہیں K24